ہماس کو دنیا کے سب سے خطرناک اور آئی اے سائے اس کے بعد سب سے امیر آتنکوادی سنگٹھن مانا جاتا ہے ہماس کا پورا نام ہے حرکت المقاوامہ الاسلامیہ اور اس کی ستھاپنا ہوئی تھی ورش 1987 میں ہماس خود کو مسلم بردرہوڈ کی ایک راجنیتک شاکھا مانتا ہے لیکن اسرائیل سمیت دنیا کے زیادہ تر دیش اسے آتنکوادی سنگٹھن ہی مانتے ہیں اور ان دیشوں میں امریکہ برٹین یورپی یونین جیپان کینڈا اور آسٹریلیا جیسے بڑے دیش شامل ہیں جو ہماس کو آتنکوادی سنگٹھن مانتے ہیں اب دیکھئے دلچسپ بات ہمارا دیش بھارت بھارت نے ہماس کو ابھی تک آتنکوادی سنگٹھن گھوشت نہیں کیا ہے حالانکہ پردان منطری مودی نے جب اس حملے پر اپنی پرتکریہ دی تھی تب انہوں نے ہماس کے حملے کو ایک آتنکوادی حملہ بتایا تھا لیکن بھارت نے ابچارک روپ سے ابھی تک ہماس کو آتنکوادی سنگٹھن گھوشت نہیں کیا ہے ابھی اسرائیل میں فلسطین کے عرب مسلمانوں کا پربھاو دو علاقوں تک سیمت ہے جن میں گازہ پٹی میں بیس لاکھ مسلمان رہتے ہیں اور ویسٹ بینک میں تیس لاکھ مسلمان رہتے ہیں ان میں بھی ہماس کا نینترن گازہ پٹی کے علاقوں میں ہے جس کا کشیطرفہ لگ بھگ تین سو پینسٹھ ورگ کلومیٹر ہے یہاں بڑی بات یہ ہے کہ ہماس کے پاس صرف پندرہ ہزار لڑاکے ہیں اور گازہ پٹی کے جن علاقوں پر اس کا نینترن بھی ہے ان علاقوں میں غریبی بہت زیادہ ہے اس لئے کئی بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہماس کے پاس اسرائیل سے ید لڑنے کے لیے ہتھیار اور پیسہ آخر آ کہاں سے رہا ہے اتنی شاندار کمانڈو جیسی ٹریننگ انہیں کون دے رہا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جن علاقوں میں اس کا نینترن ہے وہ علاقے بہت غریب ہیں اور اس لئے وہاں ریڈیکلائزیشن بہت زبردست ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ ایجپٹ سیریا لیبنن اور ایران جیسے دیش ہماس کو فنڈنگ کرتے ہیں اور ان میں بھی ایران ہماس کا سب سے بڑا مددگار اور گائیڈ ہے ویسے ہماس کہنے کے لیے تو ایک آتنکوادی سنگٹھن ہے لیکن اس کے سالانہ ٹرنوور کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں بھی آپ کو چھوٹی نظر آئیں گی آپ جانتے ہیں ہماس کا سالانہ ٹرنوور لگ بھگ دس ہزار کروڑ روپے کا ہے اور ہماس کو اس سمیں جو پندرہ سدسیوں والی پولٹ بیورو کمیٹی چلاتی ہے اس کا چیف ہے اسماعیل ہنیئے یہ اس کا نام ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ ہماس کا چیف ابھی قطر میں ہے اور جب ہماس کے لڑاکوں نے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا تب وہ ٹی وی پر اس حملے کی لائیو کوریج دیکھ رہا تھا اور اس حملے کے بعد اس نے خوش ہو کر سجدہ بھی کیا تھا جس کا ایک ویڈیو ہمیں ملا ہے اب ہم آپ کو اسرائیل کے اس انٹی مسائل سسٹم کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہماس کے راکٹ حملوں کو روکنے میں اس بار ناکام رہا اسرائیل میں اسے آئرن ڈوم کہا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا انٹی مسائل سسٹم ہے جس کے تین حصے ہوتے ہیں لیکن تین حصے تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو آئرن ڈوم ہے اس پر اسرائیل کو بڑا گرو ہے اسرائیل اسے پوری دنیا میں بڑے گرو کے ساتھ بیچتا ہے اور اسرائیل کے لوگ اور وہاں کی سینہ اور وہاں کی سرکار یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ آئرن ڈوم ہے تب تک باہر کا کوئی بھی راکٹ یا مسائل اسرائیل کی سیوہ میں پرویش نہیں کر سکتا یعنی یہ جو آئرن ڈوم ہے یہ اسرائیل کا سب سے بڑا رکشک ہے یہ ایک ایسا سرکشہ کوچ ہے جسے کوئی بھید نہیں سکتا ایسا اسرائیل کا ماننا ہے اب دیکھئے یہ جو آئرن ڈوم ہے اس کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا پوری دنیا میں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب اتنے سارے راکٹ اسرائیل میں جا کر گرے اس سمیں ان کا آئرن ڈوم انہیں بچا کیوں نہیں پایا تو اس آئرن ڈوم کے تین حصے ہیں ان میں ریڈار سسٹم دشمن کی طرف سے داگے گئے ہر راکٹ کو پہلے ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اگر راکٹ اس راڈار سسٹم سے ستر کلومیٹر دور بھی ہو تو بھی وہ اس راکٹ کا یا مسائل کا پتہ لگا لیتا ہے اس کے بعد کنٹرول سینٹر اس راکٹ کو ہوا میں ہی نشٹ کرنے کے لیے اپنے لانچر کو سگنل دیتا ہے اور پھر آخر میں لانچر سے مسائل فائر ہوتی ہے جو اس راکٹ کو اپنے ٹارگٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں ہی نشٹ کر دیتی ہے اس طرح سے یہ آئرن ڈوم کام کرتا ہے ہر آئرن ڈوم میں چار سے پانچ لانچر ہوتے ہیں جو ایک ساتھ اسی سے سو مسائلز کو داگ سکتے ہیں اور اسی لیے اس آئرن ڈوم سسٹم کا سکسس ریٹ لگ بھگ چھانوے پرسنٹ تک مانا جاتا ہے لیکن سات اکٹوبر کو جب ہماس نے اسرائیل پر ایک کے بعد ایک راکٹس کی ورشہ کی تو اسرائیل کا یہ آئرن ڈوم فیل ہو گیا اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے امریکہ برٹن کینیڈا دکشن کوریا اور ازربیجان جیسے دیشوں نے اسرائیل سے یہی آئرن ڈوم سسٹم اس لیے خریدا کیونکہ وہ اسے اچوک مانتے تھے پوری دنیا اس آئرن ڈوم سسٹم کو اچوک مانتی ہے آئرن ڈوم کو پوری دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کو بیچتا ہے کہ یہ انہیں سرکشت رکھے گا یہ ان کا سرکشہ کب اچھ ہے ایک آئرن ڈوم سسٹم بھارتیے روپیوں میں لگ بھگ ایک ہزار کروڑ روپے کا ہے اور اسی لیے اس انٹی مسائل سسٹم کا فیل ہونا ہتھیاروں کی دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے اور ہتھیاروں کے بازار میں اس سے اسرائیل کی بہت بڑی بدنامی ہوگی ویسے بھی اگر آپ دیکھیں اسرائیل نے ابھی تک اپنی چھوی بنا کر رکھی ہے وہ ایک بہت ہی مضبوط دیش بنا کر رکھی ہے جس کے پاس زبردست انٹیلیجنس ہے سرویلانس ہے وارفیر ہے جس کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں آئرن ڈوم جیسے انٹی مسائل سسٹم ہے اور یہ ایسا دیش ہے جو دشمن دیشوں سے گھیرا ہوا ہے لیکن وہ دشمن دیش بھی اسرائیل کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے یعنی اسرائیل نے رکشہ کے کشیتر میں ہتھیاروں کے بازار میں اپنے آپ کو ایک مہا شکتی کے روپ میں ستاپت کر کے رکھا تھا اپنی ایسی چھوی بنائی تھی ایسی مارکٹنگ کی تھی لیکن اس حملے کے بعد اسرائیل کی جو چھوی ہے وہ بہت بگڑی ہے اسرائیل کمزور نظر آ رہا ہے اور اسرائیل کا جو دب دبا تھا ہتھیاروں کے بازار میں اس پر بھی بڑا اثر پڑا ہے اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ ہماس جن روکٹ سے اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے اس روکٹ کی قیمت لگ بھگ پچیس سے پچھتر ہزار روپے تک ہے یعنی جو روکٹ ہیں یہ کوئی بہت اچھو کوالیٹی کے روکٹ نہیں ہے ایک روکٹ کی قیمت ہے پچیس سے پچھتر ہزار روپے لیکن آئرین ڈوم کی جن مسائل سے پچھتر ہزار روپے کے ان لوکل روکٹس کو نشٹ کرنا پڑ رہا ہے اس ایک مسائل کی قیمت ہے لگ بھگ تیس لاکھ روپے اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آتنک وادی جس پچھتر ہزار روپے کے مسائل کو یا روکٹ کو داگ رہے ہیں اسرائیل پر اسے روکنے کے لیے اسرائیل آئرین ڈوم کے جس مسائل کا استعمال کر رہا ہے وہ تیس لاکھ روپے کی ہے تیس لاکھ روپے کی ایک مسائل پچھتر ہزار روپے کے ایک روکٹ کو روک رہی ہے یعنی یہ کتنا مہنگا سودا ہے یعنی حماس کا اسرائیل پر ایک روکٹ داگنے کا خرچ زیادہ سے زیادہ پچھتر ہزار روپے ہے اور اس روکٹ کو ہوا میں نشٹ کرنے کا اسرائیل کا خرچ کم سے کم تیس لاکھ روپے ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ حماس نے اسرائیل کے اس آئرین ڈوم کو چکمہ دینے کا جگار بھی نکال لیا حماس جانتا ہے کہ اگر وہ کم سمیہ میں زیادہ روکٹ ایک ساتھ اسرائیل پر فائر کرے گا تو ایسی ستی میں اسرائیل کا آئرین ڈوم سب ہی روکٹ کو ایڈنٹیفائی نہیں کر پائے گا اور ہوا میں نشٹ بھی نہیں کر پائے گا اس لئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک ساتھ ہزاروں روکٹ کی ورشہ کر دی اسرائیل کی اوپر اور جب یہ ورشہ ہوئی بارش کی طرح اتنے سارے ہزاروں جب روکٹ آئے تو آئرین ڈوم انہیں پہچان نہیں پایا اور بہت ساری چوک آئرین ڈوم سے ہو گئے اب آپ سوچئے اگر پانچ ہزار روکٹ داگے گئے اور ان پانچ ہزار میں سے آئرین ڈوم نے پانچ سو روکٹ کو بھی چھوڑ دیا یعنی آئرین ڈوم پانچ سو روکٹ کو نہیں روک پایا تو وہ پانچ سو روکٹ ہی اندر جا کر کتنی تباہی مچا سکتے ہیں تو حماس کی جو رنیتی تھی وہ یہی تھی کہ روکٹ کی ورشہ کر دی جائے اور اس سے جو روکٹ بچ جائیں گے آئرین ڈوم سے وہ اسرائیل میں تباہی مچائیں گے اور حماس بلکل یہی چاہتا تھا اور یہی ہوا بھی سات اکٹوبر کو بھی حماس نے بلکل یہی کیا اس نے بیس منٹ کے اندر پانچ ہزار روکٹ اسرائیل پر فائر کی اور اسی وجہ سے اسرائیل کا آئرین ڈوم سسٹم ان میں سے کئی روکٹ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا اور وہ اسے بائی پاس کر کے اسرائیل میں اپنے نشانے تک پہنچ گئے میرے سہیوگی گورو ساونت نے آج گازہ پٹی سے صرف دو کلومیٹر دور اسرائیل کے اسی علاقے سے آپ کے لئے گراؤنڈ رپورٹ بھیجی ہے جہاں حماس کے آتنکوادیوں نے سات اکٹوبر کو قتل عام کیا تھا اور لوگوں کے سر تن سے جدا کر دیئے تھے اس کے علاوہ ہمارے سہیوگی آشتوش مشرا نے بھی اشکلون شہر سے ایک گراؤنڈ رپورٹ آپ کے لئے بھیجی ہے آپ دیکھئے کہ اس طرح کے علاقوں میں جب رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے تو کیسے جان لے وارپورٹنگ ہوتی ہے اور کیسے ہمارے سہیوگی اپنی جان پر کھیل کر آپ کے لئے وہ تصویریں بھیج رہے ہیں تاکہ آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے ڈرائنگ روم میں یا جہاں بھی آپ اپنے موبائل فون پر اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کو یدک شیطر کی ایک ایک تصویر دکھائی دے میرے پیچھے آپ دھماکوں کی آواز سن سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے یہ جو کالا غبار دکھ رہا ہے دھوئے کا غبار آپ کو پورا دکھ رہا ہے یہ گازا پٹی ہے یہ دیکھئے گازا پٹی پر تاور دوڑ اسرائیل کی طرف سے زبردست بمباری ہو رہی ہے اس سمیں اور یہ جو دھوئاں آپ اٹھتا دیکھ رہا ہے ٹھیک میرے پیچھے یہ دھوئاں گازا پٹی کو دھوست کرتے اسرائیل کے بم ہے یہ پورا آکاش سمیں یہاں کالا ہوا جا رہا ہے وہ گازا پٹی ہے یہاں سے محض ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر دور جس جگہ پر ہم یہاں کھڑے ہیں یہ سدھروت کا وہ علاقہ ہے یہ جو گڑ گڑا ہٹ آپ سن رہے ہیں یہ گڑ گڑا ہٹ یہ بموں کی آواز ہے یہ وہن بموں کی آواز ہے جو اسرائیل کی سینہ تابڑ توڑ ایک کے بعد ایک داگ رہی ہے ہماس کے ٹھکانوں کو دھوست کرنے کے لیے اور ہماس کے ٹھکانوں کو گازا پٹی میں پوری طرح سے نیس نابو دھوست کیا جا رہا ہے جڑ سے اکھار دینے کا وعدہ اسرائیل کے پردھار منتری بینیا میں نیتن یاہو نے کیا پھر جیسے ہی سائرن بجا ہے الان سے اہم بھاگ کر کے بانکر میں آئے ہیں درسل ہر گھر میں اس طرح تی سمین کی دیواروں کے بانکر بنا ہوا ہے یہ پریوار ہمارے ساتھ تھا باہر اینی کے گھر میں میں بیلکن دیکھئے پورا گھر دہل رہا ہے دھماکوں سے سائرن بجا اور محض بیش سیکنڈ کے بھیتر سے جو راکیٹ ہے وہ داگے گئے ہیں اور اس سمین آئرن ڈوم آواز دے رہا پورا گھر ہیل رہا ہم اس سمینے بانکر میں گھر کے اندر سیفاؤس بنانا ضروری ہوتا ہے پریوار کی در سے دروازے کے پاس تھی باہر لے آئے یہ بہت تیجی سے آواز آ رہی ہے آچانک اسکیلون میگ بر پھر اٹیک ہوا یہ دوسرا سائرن تھا اور اس کے ترند بعد بھاری بھرکم راکیٹ داگے گئے ہیں اور یہ پولیس کرمی کا گھر ہے پورا پریوار یہاں سو رہا تھا اور اچانک صبح 6 بجے راکیٹ گرتا ہے سب آواز سے دہلے ڈھرے اور بس یہاں سے بھاگ کر جان بچائی یہ پوری جو دیوار ہے ڈیڑھ فٹ چوڑی اس پوری دیوار کو اس نے بھید دیا تھا پورے گھر کو اور یہ دیکھیں اوپر تک نقصان اوپر تین سے چار منزلہ تک نقصان ہوا ہے لوگوں کا اب ہاں آپ کو حماس کے اس کمانڈر کے بارے میں بتائیں گے جس نے اسرائیل پر حملے کی یہ پوری یوجنہ بنائی تھی اس آتنکوادی کا نام ہے محمد زائف اور یہ حماس کے ملٹری ونگ کا کمانڈر ہے جس سے ختم کرنے کے لیے اسرائیل کی سینہ نے کل گازہ پٹی میں اس کے گھر پر بھی راکٹ دا گئے لیکن ہر بار کی طرح یہ آتنکوادی اس حملے میں بھی بچ گیا بچ گیا اور اس حملے میں اس کے بھائی اس کے بھتیجے اور پریوار کے دوسرے لوگوں کی موت ہو گئی لیکن یہ بچ گیا حماس کے اس کمانڈر کو گیسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گیسٹ مطلب مہمان اس کا ایک نک نیم ہے گیسٹ اس کا جنم ورش 1965 میں گازہ پٹی کے ایک شرنار تھی شبر میں ہوا تھا اور 1996 میں پہلی بار اسرائیل نے اسے ایک بمو سپھوٹ کا دوشی ٹھہر آیا تھا جس میں پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد اس آتنکوادی کو جیل بھیج دیا گیا تھا لیکن جب وہ جیل سے باہر آیا تو اس نے حماس کو جوئن کر لیا اور پھر ورش 2002 میں وہ حماس کے ملیٹری ونگ کا چیف کمانڈر بن گیا 58 سال کا محمد جائف ایک حملے میں اپنی ایک آنکھ اور ایک ہاتھ کھونے کے بعد اب پرمننٹلی ویل چیر پر رہتا ہے تو دیکھیں اس کی ایک آنکھ نہیں ہے اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے اور یہ ویل چیر پر ہی رہتا ہے چل بھی نہیں سکتا اسرائیل کے ایک حملے میں 2014 میں اس کی پتنی اور دو بچوں کی موت ہو چکی ہے اور امریکہ نے 8 ستمبر 2015 کو اسے ایک گلوبل ٹیرریسٹ گھوشت کر دیا تھا یہ اسرائیل کی ہٹ لسٹ میں ہے اور اب تک سات بار اسرائیل اس پر حملہ کر چکا ہے لیکن ہر بار وہ بچنے میں سفل ہو جاتا ہے اور آج بھی جب اسرائیل نے اسے پکڑنا چاہا مارنا چاہا تو وہ بچ نکلا جبکہ وہ خود ایک ویل چیر پر رہتا ہے تو ایک ویل چیر پر بیٹھنے والا ایک آپ سمجھ لیجئے ویکتی جس کی ایک آنکھ نہیں ہے جس کا ایک ہاتھ نہیں ہے وہ اس سمیں ہماس کے یہ سارے ملٹری آپریشنز کو لیڈ کر رہا ہے ہماس کے سارے آتنکوادیوں کو ساری رنڈ نیتی یہ آدمی بناتا ہے اور گیسٹ اسے کیوں کہتے ہیں آپ بھی سوچتے ہوں گے گیسٹ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کہیں بھی ایک دن سے زیادہ رکھتا نہیں ہے کسی بھی جگہ یہ دو رات نہیں بتاتا ہے یعنی یہ لگاتار موبائل رہتا ہے اسی لیے اسے کہتے ہیں کہ یہ جب بھی کہیں جاتا ہے کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ جائے گا تو ایک مہمان کی طرح جاتا ہے ایک گیسٹ کی طرح جاتا ہے ایسا گیسٹ جو صرف کچھ گھنٹے وہاں پر رہے گا اور اس کے بعد کسی دوسری جگہ پر جائے گا یعنی یہ لگاتار مومنٹ میں رہتا ہے لگاتار موبائل رہتا ہے اور اسی لیے اس کے بارے میں اسرائیل کی سینہ کو یا دوسرے دیش کی کسی سینہ کو کبھی بھی کوئی پکتا جانکاری مل نہیں پاتی اسی لیے یہ بچ جاتا ہے اور اسی لیے اسے گیسٹ کہا جاتا ہے رشیہ کے راشپتی بلادمیر پوتین نے اس یودھ کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ شانتی دوت نہیں اور دنیا کو یہ بات اب سمجھ لینی چاہیے تو ایک بڑی بات جو ہے وہ اس سمیں پہلے آپ سن لیجئے کہ پوتین نے کیا کہا ہے پھر بتاتے ہیں کہ پوتین اس سمیں اسرائیل کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے تو بلادمیر پوتین نے یہ دیکھ لیا کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوا ہے اور جہاں امریکہ ہوگا وہاں رشیہ نہیں ہو سکتا اور اسی لیے رشیہ نے اب اسرائیل کو سمرتھن دینے سے انکار کر دیا ہے اور اسرائیل کو سمرتھن نہ دینے کا مطلب ہے کہ رشیہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک طریقے سے اس سمیں وہ حماس کے اس حملے کو اپنی منظوری دے رہا ہے